تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت کا اطراف مینسٹریم میڈیا بھی کر رہا ہے ایک مینسٹریم چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے مینسٹریم بڑے انکرز کیا اطراف کر رہے ہیں یہ جو حقیقتیں لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے آج وہ بھی مجبور ہیں اصل میں ہوا کیا ہے کہانی کیا ہے اس مکمل ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان حمزہ اشتیاق ناظرین تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے عام لوگ ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ان کے ووڈ بینک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مینڈیٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پپولیٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ اطراف جو ہے یہ مینسٹریم میڈیا بھی کرنے لگ پڑا ہے وہ مینسٹریم میڈیا جو خاموش تھا وہ مینسٹریم میڈیا جو تحریک لبیک کے اوپر بات نہیں کر سکتا تھا وہ مینشریم انکرز جن کی زبان پر تالے لگے ہوئے تھے بند تھے مجبور تھے اور لبرل جماعتوں کے ساتھ ان کے کچھ روابت تھے وہ بھی آج اطراف کر رہے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ جتنی تیزی سے تحریک لبیق پاکستان کے گراف میں اضافہ ہوا ہے پاپولائٹی میں اضافہ ہوا ہے اور جتنی گراؤنڈ روٹس کے اوپر ٹی ایل پی کے ووٹرز اور ورکرز ایکٹیو ہیں اتنے شاید ہی کسی اور سیاسی جماعت کے نظر آئیں اور یہ تمام کہانی ہے کیا مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا لیکن مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں آپ یہ بھی دیکھ لیں اس ایک ویڈیو میں جو مرکزی کردار تھا یعنی تحریک لبیق پاکستان وہ ریویو میں نہیں آئے انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں کی اداروں نے کی سیاسی جماعتوں نے کی ٹی ایل پی نے نہیں کی اور ٹی ایل پی دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے ایک بڑا پورے سسٹم کو شیک اپ کیا تھا 2.2 ملین سے زیادہ ووٹس لے کے ٹی ایل پی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ففت لارجس پارٹی بنی تھی آپ کے کوئی سترہ اٹھارہ لاکھ آپ کے پنجاب سے لے لیے تھے کوئی ساڑھے چار لاکھ سندھ سے لے لیے تھے وہ آپ نے لیٹس گیلپ سروے نہیں دیکھا لیٹس گیلپ سروے نہیں دیکھا کہ مہر بخاری صاحبہ اور محمد مالک صاحب بڑے ہی وسوق سے یہ خبریں دے رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں اور گیلپ سروے کی بھی بات کر رہے ہیں اور مہر بخاری صاحبہ نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا تھا جو کہ اب مزید بڑھا ہے اور آپ دیکھ لیں وہ یہ بھی اطراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور سعید حسین رزوی جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاپلر ترین ہیں اور پبلک کے اندر جو انگیجمنٹ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو عام لوگوں کی ترجمانی ہے وہ سب سے زیادہ تحریک لبیک پاکستان اور سعید حسین رزوی صاحب کر رہے ہیں اب سعید حسین رزوی صاحب جو ہیں امیر تحریک لبیک پاکستان نے جس طریقے سے پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے اور پولیٹکس کا ایک نیا دھارہ متعارف کروایا ہے اور یہ تفانی یہ جو اس وقت جلسے کر رہے ہیں یہ دادو میں یہ ہب میں اور یہ سندھ میں اور یہ پھر کچھ عرصے میں سینٹرل پنجاب گجرانوالا اس کے اوپر بھی میں ایک پراپر ویڈیو بناوں گا اور آپ کو مکمل شیڈول اور ان کے مکمل جو پیٹرن ہے اس سے اگاہ رکھوں گا فیلحال آپ دیکھیں کہ مین سٹریم میڈیا کی بھی آخر کار جب کسی سیاسی جماعت کا بے شک کسی کے پر پابندی بھی ہو بے شک آپ کو ڈکٹیشن بھی ملی ہو کہ آپ نے ان کی بات نہیں کرنی بے شک کوئی نہ بھی چاہتا ہو بے شک مالکان جو چینل کے ہیں وہ بھی شاید نہ چاہتے ہوں کہ تحریکہ لبیک پاکستان کا ذکر آئے لیکن جب پپلیٹی بڑھتی ہے اور پبلک کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیتی ہے اور جو فلوٹنگ ووٹ ہوت ہوتا ہے جو غیر سیاسی ووٹ ہوتا ہے جب وہ بھی کسی جماعت کے ساتھ جڑنے لگ پڑتا ہے تو اس کی آٹومیٹکلی ہوا بن جاتی ہے جب وہ ہوا بنتی ہے پپلیٹی کا گراف اوپر جاتا ہے تو پھر یہ مین سٹریم میڈیا کے پر بیٹھے ہوئے انکرز کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کریں اور عوام کی ترجمانی کرنے والی وہ جماعت جس کی پپلیٹی میں آئے دن ایک نیا اضافہ ہوتا جا رہا ہے نئے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم ہوتے جا رہے ہیں پھر ان پر بھی بات ہوتی ہے مہر بخاری صاحبہ کبھی اس سے پہلے تحریک لبیگ پاکستان کے پر بات نہیں کی محمد مالک صاحب جس رہی کیسے بول رہے ہیں یعنی وہ لوگ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ جناب گراؤنڈ روٹس کی بات کریں آپ یہ تینچا ٹاک شوز کی بات مت کریں جہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ روٹس کے پر کوئی باتیں نہیں ہوتی بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ کون کب آئے گا کون کب جائے گا کون کیا چاہتا ہے کون کیا نہیں چاہتا کس کی کس کے ذات ڈیل ہوئی ہے ڈیل ہوئی بھی ہے یا نہیں ہونی چاہیے یا نہیں عدالت اس سے زمانت ملے گی یا نہیں لہٰذا ان باتوں میں یہ رفو چکروں میں یہ جو ہے کہانیوں کے اندر جو ہے یہ پانچ چھے ٹاک شوز اور پانچ چھے بڑے چینل یہ انہی میں گھمائے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو اصل ایشوز کا جو ہے وہ پتہ ہی نہ لگ سکے یا عوام کو ہم بتائی نہ سکیں کہ گراؤنڈ روٹس میں کیا چل رہا ہے لیکن جیسے ہی گراؤنڈ روٹس میں جب ایک دم سے جو ہے وہ تھر تھلی مچنے لگ پڑے ایک دم سے بھوچال آنے لگ پڑے پبلک بہت زیادہ انگیجمنٹ مانگنے لگ پڑے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تو دیفنیلٹی پھر ان کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ یہ عوام سے آنکھیں تو نہیں چورا سکتے پبلک سے آنکھیں تو نہیں چورا سکتے لہٰذا یہ ایک ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اعتراف ہے اور یہ پورے مین سٹیم میڈیا کا اعتراف ہے میں اس حوالے سے کیونکہ یہ چھوٹا سا کلپ ہے چھوٹے سا کلپ کی ہی ان کو پرمیشن ملی ہوگی اسی میں انہوں نے بات سمیٹنے کی کوشش کی ہوگی جو مین میں باتیں وہی وہ کر دی ہوں گی اس سے زیادہ تو ان کا پرمیشن بھی نہیں ہوگی لہٰذا جتنی بھی ان کو پرمیشن تھی انہوں نے اس کے اندر اعتراف کر لیا ہے کہ اس وقت سادہ حسین رزوی مقبولیت کی انتہاک چھو رہے ہیں سادہ حسین رزوی مقبول ترین لیڈر بن رہے ہیں تحریک اللہ بیک پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ عوامی منڈیٹ میں اپنی پوزیشن واضح کر رہی ہے اور صرف واضح نہیں کر رہی بہت بڑا عوامی منڈیٹ ہی کھٹا کر رہی ہے لہٰذا یہ ان کی طرف سے اعتراف آگئے اور یہ ان دونوں کی جانب سے اعتراف مطلب یہ تمام بڑے انکرز تمام مینسٹریم میڈیا کی جانب سے اعتراف ہے کیونکہ وہ بیچارے تو بولنے سرے لیکن اعتراف اندر خاتے میں وہ ضرور کر رہے ہیں لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح جو بھی سیاسی جماعت جو بھی سیاسی جماعت جب عوام کی بات کرے گی پبلک کی ترجمانی کرے گی ان کے لیڈر عوام میں جائیں گے عوام کے اصل ایشیوز کو سامنے لے کر آئیں گے عوام کے سہارے حکومت بنانا چاہیں گے عوام کے سہارے سیاست کریں گے عوامی باتیں کر کے سیاست کریں گے تو دیفنیٹلی ان کے مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا سرویز بھی ان کے حق میں آئیں گے اور جب عوام کسی کو پسند کرنا شروع کر دے عوام جو ہے وہ کسی کے اوپر مہرے لگانے کا سوچ لے تو پھر اسے کہتے ہیں عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے جب عوام جو کچھ کرنا چاہے تو دیفنیٹلی وہ ہو کر رہتا ہے اور یہ جب عوام ایک دم سے بہت زیادہ کسی ایک جماعت کی طرف ٹرنوٹ ہو جائے تو دیفنیٹلی پھر یہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہ جو اینکرز ہیں جو مینسٹری میڈیا پر ہیں جن کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں یہ بھی پھر چپنے رہ سکتے ہیں ان کو بھی پھر بولنا پڑتا ہے کیونکہ عوام اصلیت جاننا شروع ہو گئی ہے اجازت دیں اللہ حافظ